دوسری جانے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کمر زمان کائرہ کہتے ہیں جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا ایک ادام نہیں کرنا چاہتے خواہش ہے ان لوگوں کی اصلیت ظاہر ہو ایک وزیراعلا کا نام ای سی ال میں ڈال کر تماشا لگایا گیا آقیب تنویر کی ریپورٹ دیکھئے پیپلز پارٹی کی قیادت تحریک انصاف پر برہم وفاقی حکومت پر سوالات اٹھا دیئے کمر زمان کائرہ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولے وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ہی اداروں کو ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا گیا یہ رویہ اور خاص طور پر ان وزراء کا جو رویہ ہے یہ نہ تو کسی ادارے کو مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی روایت کو مانتے ہیں کہ آپ نے اپنے سٹنگ منسٹر کی کمپنی کو ٹھیکا دیا ہے اگر آپ نے ٹھیک دیا ہے تو اس کا جواب دے پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت کی کیا اوقات کہ سندھ حکومت گرا سکے ایک وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ال میں ڈال کر کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں کسی نے ہماری سنی نہیں اور ان کے وزارات آپ چڑھ دوڑے کبھی سندھ کا مٹ گرانے کبھی گورنر راج لگانے تو بھائی تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم سندھ کا مٹ گرا لوگے پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل چہدری منظور کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت چار ستونوں پر کھڑی ہے ایک ستون گرا تو ساری امارت گرے گی پیپلز پارٹی کے رہنماوں نے بتایا کہ بلاول بھٹو پانچ جنوری کو لاہور آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ پار سے خطاب بھی کریں گے کیمرمن شان بشیر کے ساتھ آقیب تنویر لاہور نیوز